موسیقی آئینی ترامیم پر حمایت حاصل کرنے کی کوششیں وزیر قانون آزم نظیر تارڈر احسن اقبال آنا ساناولہ پر مشتمل حکومتی وفت ایم کیم کے مرکز پہنچ گیا خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال امین الحق اور دیگر احنماؤں کے سات ترامیم پر تبادلے خیال وزیر قانون کی زیر صدارہ زیلی کمیٹی کے جلاس ذرائع کی مطابق اجلاس میں حکومت اور دیگر جماعتوں کے مستوعدوں پر غور کیا گیا زیلی کمیٹی اپنی سپارشات کل خطوصی پارلیمانی کمیٹی کے جلاس میں پیش کرے گی پندر اکٹوبر کو پی ٹی آئی کی سلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنے کی تیاریاں پولس کی پکر ڈھکڑ راجہ بشارہ سابق ایم پی اے وحید قاسم عارف عباسی راشد حفیظ اور شہریار ریاض کے گھروں پر چھاپے سات کارکنان زیر حراست چینی وزیر اعظم لیچ ریانگ کل پاکستان کے دورے پر پہنچ رہے ہیں سترہ اکٹوبر تک مصروفیات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین کی وزیر خارجہ وزیر تجارت و دیگر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے معیشہ، تجارہ، ثقافت اور محولیات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا نادر موقع شنگائی تعاون تنظیم کا جلاس پندرہ سے سولہ اکٹوبر کو اسلام آباد میں ہوگا چین، روز، بیلروز، کازکستان، کرگزکستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزیر آزم شریک ہوں گے ایران کے اول نائف صدر، بھارتی وزیر خارجہ، منگولیا کے وزیر آزم اور ترکمانستان کابینہ کے چیئرمن بھی شریک ہوں گے ایس پی او سامٹ علاقائے روابط کے لیے اہم ہے وزیر اطلاعات عطا تارڈر نے کہا پاکستان بین الاقوامی سطح پر عبر رہا ہے رانوما ایمکیہ مصطفیٰ کامال نے کہا کہ پی ٹی آئی اسرائیلی ایجنڈے کو پاکستان پر مسلط کرنا چوہ رہی ہے احتجاج کرنا سب کا حق ہے لیکن اپنے مفات کے لیے ملک کا نام خراب کرنا غلط ہے پنجاب میں گندم کی فیمن قیمت میں تین سو روپے زافہ آتے کا بیس کلو کا تھیلا ستر روپے مہنگا ہو گیا یوٹیلٹی سٹورز پر بھی سبسیڈی بند ہونے سے دو مہتے آتے کی سپلائے بن عام آدمی کی مشکلات میں زافہ پنجاب میں ایک اور دیگر جرائم کی شرام اضافے کے بعد پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے سادقہ باد پولیس نے پچاس سے زائد مرچے خالی کرا لیے ڈاکووں کے حملوں میں ساتھیوں کی شہادت کے بعد پولیس آحلکاروں نے ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا ترجمان پولیس کے مطابق کچھے میں پولیس نفری مستقل طور پر تائنات ہے بند مرچے آرزی طور پر قائم کیے گئے تھے ٹنڈوالا یار میں مال بردار گاڑی نے موٹر سائیکل کو کچل دیا خاتون جانبہاک ایک شخص شدید زخمی ہو گیا آرے فالہ میں ٹرک اور ٹریکٹر ٹرولی میں تصادم ایک شخص جانبہاک شجاباد میں نوی جماعت کی طالبہ آجنسی درندگی کا شکار متاثرہ طالبہ کو تشویش ناک حالت میں سیویل ہسپتال منتقل کر دیا میڈیکل رپورٹ کے بعد ایف آئی آر درد ملزم گرفتار نہیں کیا جا سکا پزائی آلودگی نے برس سغیر کو اپنی نپیٹ میں لے لیا لہور دوسرا اور کراچی پانچوہ آلودہ ترین شہر قرار آلودہ ترین شہروں میں نئی دہلی نے سب کو پیتھے چھوڑ دیا قومی کرکٹ ٹیم کی ناکست کار کردگی پر چیرمن پی سی بی کی زیرے صدارت اجلاس سابق کپتان بابا رازم کو ڈراؤپ کرنے پر اختلافات ہیڈ کوچ اور کپتان شان مسود بابا رازم کے وکیل بن گئے سیلیکٹرز شاہین شافریدی کی پرفارمنس سے بھی ناراض ذرائع کے مطابق وکٹ کیپر حسیب اللہ کو ملتان گلا لیا گیا دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان چیرمن پی سی بی کی منظوری سے مشروع اور روس کا چھوٹا تیارہ سربیا میں گر کر تباہ ایک شخص علاق تیارے میں دو مسافر اور عملے کے تین ارکان سوار تھے ابتدائی تحقیقات کے مطابق انجن کی خرابی کے باعث تیارہ جنگل میں درختوں سے ٹکرا گیا تھا موسیقی